ہم نے سیپیک منصوبہ نکالا اور سیپیک منصوبہ کو جا کر ہم نے جوڑا چین کے ریگستان سے واہ 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 کمال ہے کمال ہے واہ 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 کیا بات کی ہم نے ہم نے وہ جالیت کر دی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور نوٹو کس کے لگائے اپنے نوٹو لگائے اب ہم تو آپ کو بتائیں دنیا کے مانگوے آزم ہیں ساری دنیا میں مانگتے پھرتے ہیں بھکڑ ساری دنیا سے مانگتے ہی ہم نے بنایا ہے نا ہم نے کیا کیا سیپیک منصوبہ بنایا اپنے پیسوں سے اپنے تو تھے نہیں کرزا لیا کرزا کس سے لیا جن سے کرزا لیا انہوں نے ہمارے ملکی سڑکیں ہمارے ملکے دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا سیپیک کو لے کر پاکستان کی میڈیا میں اگر کوئی اینکر ایسی بات کرتا ہے تو وہ یہی اینکر ہے اور یہ بات ہے مطلب پاکستان کی میڈیا میں کوئی بھی نہیں کرتا ہے گائز آپ کو پتا ہوگا پاکستانی میڈیا میں سیپیک کو لے کر ایسی باتیں بولی جاتی ہیں کہ سیپیک اگر کمپلیٹ ہو گیا تو پاکستان کی اکنومی بہت اوپر چلی جائے گی دنیا کے سب سے مطلب top 3 country میں آ جائے گا اس طریقے کی باتیں پاکستانی میڈیا میں ہوا گرتی ہیں اور سیپیک پروجیکٹ آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے لمبے سمیسے بن رہا ہے اور اس کو لے کر پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ اس میں ہونا کیا ہے اور سیپیک پروجیکٹ کا ابھی تو کم پوری طرح سے ٹھپ پڑا ہوا ہے جب سے چائنیز انجینئرز آپ کو پتا ہے اور چائنیز جو لوگ ہیں وہاں پر لیبر بغیرہ کیونکہ سیپیک پروجیکٹ میں چائنیز اپنی لیبر خود لائے تھے وہ مارے گئے ہیں گائز پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی بات سوچتا رہا میں یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ ایک دم بڑھ گیا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں دباؤں میں آ گیا ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن اب گراوٹ آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گا اب گراوٹ آنا شروع ہو گئی یہ تو ان کا چکر واضی ہوتی ہے نا پہلے ڈالر کو اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب کم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پہ تو آ گیا یہ ڈراما ہوتا ہے ٹھیک ہے میں پہلے بتا رہا ہوں آگے خود سمجھ جائیں جن لوگوں کو ٹیکنیکل چیز بتائیں اب بات کچھ ایسی ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے ٹیکنیکلی کہ کیا وجہ بنی ناظرین میں نے سوچا کیا یہ پی ٹی آئی حکومت کی ناکامی ہے کیا وزیراعظم عمران خان صاحب پر اس کا بلیم ڈال دیا جائے جو ملک میں مہنگائی پڑھ رہی ہے ڈالر کی قدر میں بھی ایک طرح کا اتنا اضافہ ہو گیا کہ لوگ پریشان ہو گئے تجارتی خسارے میں اضافہ ہو گیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پاکستان کے بیرونی کرزے بڑھ گئے ٹیکنیکل باتیں کر رہا ہوں ٹیکنیکل باتیں تھوڑا سمجھنا ہے اس کو بیرونی کرزے بھی پاکستان کے بڑھ گئے اور پاکستان کی سرکولر ڈیٹ یعنی گردیشی کرزہ بھی بڑھ گیا بہت سوچا میں نے پھر اس کے بعد میں یہ پتہ لگا کہ یہ وجہ ہے سی پیک سی پیک چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور ناظرین یہ بنیادی وجہ بنی لوگوں نے میرے اوپر تعمت لگائی میں نے ہمیشہ کہا کہ میں سب سے پہلے تو بھائی ہمارے جو اشرافیاں ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں تعلیمی آفتہ لوگ ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی جالیت کو سلام پیش کرتا ان کی بیوکوفی کو سلام پیش کرتا ہم نے سی پیک منصوبہ نکالا اور سی پیک منصوبہ کو جا کر ہم نے جوڑا چین کے ریگستان سے کمال ہے کمال ہے کیا بات کی ہم نے ہم نے وہ جالیت کر دی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور نوٹو کس کے لگائے اپنے نوٹو لگائے اب ہم تو آپ کو پتہ ہیں دنیا کے مانگوے آزم ہیں ساری دنیا میں مانگتے پھرتے ہیں بھکڑ ساری دنیا سے مانگتے ہی ہم نے بنایا ہے نا ہم نے کیا کیا سی پیک منصوبہ بنایا اپنے پیسوں سے اپنے تو تھے نہیں کرزہ لیا کرزہ کس سے لیا جن سے کرزہ لیا انہوں نے ہمارے ملکی سڑکیں ہمارے ملکی ائرپورٹ ہمارے ملکی تنصیبات کو گروی رکھوا دیا اور سڑک جا کے ملی کانا سی پیک کی چینہ کے ریگستان میں اور ڈسکو ڈانس ہم نے اتنا کیا ملک کے اندر آج تقدیر بدل ناؤزو باللہ تقدیر بدلنے والی ذات صرف میرے رب کی ہے اور تم سب لوگ کچھ نہیں کر سکتے یہ تنی بڑی بڑی باتیں کی سی پیک نے پاکستان کی معیشت کو جتنا نقصان پہنچایا اس کا تخمینہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی ہم نے کرزے لے کے چینہ کے لیے نوکری چاکری کی ان کو سڑک بنا کے دی ان کے تھرڈ کلاس بوسیدہ دو ٹکے کے ریگستان کے اندر جا کر ہم نے سڑک ملائی ڈسکو ڈانس کیے مقصد اس کا یہ تھا کہ انڈیا کو نراز کرنا ہے اب ایشو کیا ہے کہ انڈیا کی خاطر ہم نے خود کو خنجر مارے خود کو نقصان پہنچایا انڈیا کی سادش تھی یہ انڈیا سیدھے لوگ تھوڑی ہیں یہ سادش ہی لوگ ہیں انڈیا والے ان کو جب کوئی کام پاکستان سے کروانا ہوتا ہے نا یہ پاکستان کو کہہ دیتے ہیں یہ کام نہیں کرو پھر پاکستان زد پہ آ جاتا ہے انڈیا نے بولا اب ہم ضرور کریں گے اسی چکر میں سیپیک کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا عمران خان بیچارے اور پی ٹی آئی حکومت شرمندہ ہوتی پھر رہی ہے دراصل مہنگائی کی بنیادی وجہ تجارتی خسارے کی بنیادی وجہ کرننٹ آؤ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بنیادی وجہ ملک کے اندر دیگر اور معاشی مسائل کی جو جڑا ہے وہ یہ سیپیک ہے اور طوانہ ہی کے منصوبے لگا دی ہے جس کے بارے میں بھی بات کروں گا بریک کے بعد کیونکہ اب اچھی خبر یہ آ رہی ہے اچھی کہہ لو ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ادھار ملنا ہے آئی ایم ایف سے تو آئی ایم ایف کی طرف سے اچھی خبر آ رہی ہے کہ ہماری میسٹ کالوں کا جواب آ رہا ہے تو اب اس راز پر سے تو پردہ ہٹا دیا کیونکہ آپ کو بتا ہے معیشہ تو ہمیشہ ہی دباؤں میں ہوتی ہے نیا فیکٹر کیا تھا میری تحقیق سے یہی پتہ لگا کہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے اوپر بہت زیادہ انحصار بنیادی طور پر معاشی مسئلے کی وجہ بنی ملک بہتستان صاحب ہمیں وزریہ ٹیلی فون لائن جوائن کر رہے ہیں سب سب لیں گے ایسا کیوں میں آپ سامنے مسئلہ رکھتا ہوں بنیادی بات یہ کہ سر ایف ای ٹی ایف کے اندر جو کمپلائنس ایشوز ہیں جو ہمیں گریے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں ہم بس اتنا ہی کریں آئیٹ میں اب ہم نہیں آ سکتے انہوں نے کلیئر شک بتا دی ہے ہمارے لوگ ایسی یہ دردر کی ڈینگیں مار رہے ہیں حکومت سازش ہو گئی ہمارے خلاب بہن انہوں نے کلیئر کٹ بات کیے کہ بھائی فیرست میں جن لوگوں کے نام ہے نا ایزا منی لانڈر یا ایزا چٹر ایزا فراڈ ان تک قانون کی رسائی ہونی چاہیے اب وہ بہن اقوامی قانون کی رسائی بھی ہو سکتی ہے اور موجودہ بھی ہو سکتی ہے پہلے تو انہوں نے ڈراما یہ کیا ہوا تھا کہ محسین پاکستان کا نام اس لسٹ کے اندر موجود ہے اس لیے ہم جو ہے وہ پتہ نہیں ایسا لوگ کہتے تھے مفروضے کی بنیاد پہ لیکن اب تو افسوس کے ساتھ it is most unfortunate کہ ایک یوں خان صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور مجھے بہت اس چیز کا دکھ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ اکیلے انہوں نہیں بنایا ہوگا جہوری پروگرام انہوں نہیں تیار کیا ہوگا لیکن ان کا ایک بہت ہی اہم کردار تھا اس ملک کو ایک جہوری پروگرام کے اندر ترقی دینے میں میں کہوں گا سب سے اہم کردار بہت سارے لوگ اگر اجازت دیں لیکن now he is no longer there no what's the threat اگر کسی دن انہوں نے لسٹ لیک کر دی اس میں وہ لوگ نہ نکلے جن کا یہ ڈراما کر رہے ہیں کہ جی کوئی اور لوگ ہیں اور ان کو ڈرا بھی رہے ہیں مجھے مجھے نہیں لگتا ان لوگ کا نام ہے جن کو یہ ڈرا رہے ہیں اس میں نام ہوگا چٹر فرائڈیا سیاست دانوں کا نام ہوگا ہو سکتا ہے کاروباری لوگوں کا نام ہو ہو سکتا ہے میں نے ساتھ لگا دی ہے اگر انہوں لیک کر دی تو ہم کہاں کے رہیں گے آپ مجھے بتیں دیکھیں سر بات یہ ہے ہم کو اب دنیا کیونکہ اتنی زیادہ سکڑ چکی ہے ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے اب ہم کو مفروضوں کے اوپر نہ کام کرنا چاہیے نہ لوگوں کو ڈرانا چاہیے اب ہر چیز کو پہلوش کرنا ہے آپ کا نام بھی ہو سکتا ہے اب وہ دوسرا آدمی کہا یا آپ کا نام پھر ہر آدمی کہا ہر آدمی کا نام کیوں لیں گے آپ مجھے بتائیں کہ وہ دنیا کے دشمن ہیں وہ سب لوگوں کو یہاں سے لے جائیں گے کیا آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا خوف کی بات کیا ہے اس میں دیکھیں سب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے سیکیورٹی رسک اس کے اتنے زیادہ اس کا میس یوز کیے جاتا ہے اور ہر جگہ اس سے ڈرائے جاتا ہے لوگوں کو تو اس سے ہمیں بہارانہ ہوگا ہم کو اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے چاہے ایکنومیکل چاہے پولٹیکل چاہے یہ آپ کے پرسکرائب پرسن کے نام وہ ہم کو پبلش کرنے پڑیں گے اور چاہے ہمارے قرداجات ہیں کہ ہم نے کب کب کس مہینے میں کس سال میں پیسے دینے ہیں نہیں تو آپ کوئی سیٹی کے تو ہوگئے نا سگنیٹری سنہ آپ بھی نے پروگرام میں ایک دہا ذکر کیا تھا نا چاہے پاکستانی میڈیا میں ایک الگ رومینس ہے پاکستان کے میڈیا کے لوگ یہ کلیم کر چکے ہیں سی پیک آنے سے پاکستان کی ایکنومی بہت تیزی سے آنگے جائے گی سی پیک سے یہ ہوگا سی پیک سے وہ ہوگا انڈیا پیچھے ہو جائے گا یہ وہ اور انڈیا کے جو میجر کورا ہوا رہے ہیں اور بہت سارے ایسے انیلیسٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کافی اچھے اچھے بسلیشن آئے ہیں اس کو لے کر اور انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے سی پیک کا کام حال فیلال میں تو بہت بری طرح سے رکا ہوا ہے سی پیک پاکستان کو ایک پرکار سے لون کے روپے ملا ہے جس میں پاکستان بنا رہا ہے سڑکے پاکستان روٹ بنا رہا ہے پورا گوادر بلوجستان کا جو علاقہ ہے گوادر پورٹ وہاں سے سیدھا چائنا وہ جائے گی روڈ تو ان کا یہی کچھ پروگرام ہے اور سی پیک سے چائنا کو کچھ جادہ ہی فائدہ ہوگا چائنا کو جو مطلب پیٹرول وغیرہ یا فاؤزل فیول لینے میں جو لمبا ٹرابل کرنا پڑتا تھا ہند مہا ساگر ساؤ چائنا سی یہ سب ٹرابل کر کے چائنا پہنچنا پڑتا تھا وہ سیدھے یہاں سے گوادر سے چائنا جائیں گے بائی روڈ تو آپ سمجھ سکتے دوستو چائنا کو اس سے سی پیک سے بہت فائدہ ہے لیکن پاکستان کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو سی پیک سے کیا فائدہ ہوگا ہاں یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی روڈیں اچھی بن جائیں گی ان کو ان روڈ سے گجرنے والے ٹرکوں کا ٹول ٹیکس ملے گا لیکن وہ پیسہ بھی یہ لون پر لے کر مطلب چائنا کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں تو ابھی تک یہی کچھ سامنے آیا ہے سی پیک کے بارے میں تو گائیز اب سی پیک کا بھی گوبارہ دھیرے دھیرے فوٹنے لگا اور اس کی کام بھی کافی سلو گا اس کی بیسیکلی بجائی یہ ہے کہ پاکستان میں جو کام تھا جو لوگ چائنیز کام کر رہے تھے ان کو اچھے سے کام نہیں کیا جانے مطلب آپ نے دیکھا کہ کچھ چائنیز مارے بھی گئے ہیں چائنیز انزینئر بھی مارے گئے ہیں اس کو لے کر بھارت کا پاکستان کا بلیم سیدھا سیدھا مطلب جو بھی وہاں پر لوگ مارے گئے بھارت کو لگنا ان کا مطلب یہ تو ان کا جنرل سے ددی کر رہے وہ تو یہ بلیم لگائیں گے اور انہوں نے لگا بھی دیا حالانکہ چائنیز اس بات کو لے کر سنتوش نہیں انہوں نے بولا کہ جو تحریک لبیک ہے اور جو تحریک تالیبان ہے اس طریقے کی مطلب جو وہاں پر اورگنائیزیشن ہے یہ بھی